سبسکرائب کیجئے پانٹا گروہ چینل کو اور نیو اپ ڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں اور اول پر کلک کریں نمسکر دوستو آپ سب کو سواگت ہے پارل ٹیک گروہ یوٹیوب چینل میں اور میرا نام ہے ایکسٹرینٹس آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں پائیتھن کی کچھ ایرس کے بارے میں جو پائیتھن ہم انسٹرول کرتے ہیں پائیتھن پروگرامنگ لینگویز جو ہماری ہے اس کو ہم سیکھنے کے لیے پائیتھن کی جو ہمارا پیکیز ہے پائیتھن کو ڈانلوڈ کرتے ہیں ڈانلوڈ کرنے کے بعد انسٹرول کرتے ہیں انسٹرول کرنے کے بعد ہمیں کچھ ایرس پرابت ہوتی ہے جس ایرر کو ہمیں فکس کرنا سیکھنا ہے آج جیسے کہ اس کا پاتھ فکس کرنا ہے جس سے کہ ہم اس ایرر کو فکس کر بائیں ٹھیک ہے اور پپ جو اس میں ہمیں ایکسٹرنالی ملتا ہے اس سب کو ہم سیکھیں گے کس طریقے سے فکس کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی کیا ایرر آپ کو پرابت ہوتی ہے تو فرنڈز آپ ہماری ویڈیو کو لاشت دیکھیں یہ دی آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور نیو اپڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن بھی پیس کر لیجئے تو چلیے ہم جان لیتے ہیں اور آپ کو یہاں پر میں لکھنا ہے cmd اور ok enter پریس کر دیں گے اس کے بعد یہ آپ کی run ہو جائے گی command prompt command prompt جیسے ہی run ہو جائے اس کے بعد آپ کو یہاں پر جیسے ہی میں دیکھاتا ہوں آپ کو کیا ایرر ملے گی جیسے ہی میں لکھوں گا python اور enter کیا یہاں پر مجھے ایرر ملائی ہے python is not recognized as an internal or external command operable program اور batch file ٹھیک ہے فرنڈز جب python کی یہ fix ہو جائے گی تو python ہماری command prompt پر ہی run ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں میں دیکھاتا ہوں یہاں پر pip جو ہماری python کے جب python کو ہمیں انسٹرول کرتے ہیں اس میں ہی ہمیں ملتا ہے pip جس میں ہمیں کافی سارے packages ملتے ہیں جن کو ہمیں انسٹرول کرنا آتا ہے python میں بہت سارے packages ہوتے ہیں ہماری pip کے ان کو بھی انسٹرول کرنا ہوتا ہے جیسے ہی میں pip کو enter کروں گا تو مجھے یہاں pip کے بھی error مل لہی ہے اسی طریقے سے اس کو بھی ہمیں fix کرنا چیخنا ہے external command, operable, program اور batch file تو آپ اسے کس طریقے سے fix کریں گے دونوں ہی python کے package کو تو چلیے دیکھتے ہیں آپ کو یہاں پر جانا ہے اپنے computer میں جہاں پر بھی آپ کو this computer window 7 use کر رہے ہیں یا window 10 ٹھیک ہے یا window 8 کوئی بھی آپ window use کر رہے ہیں اس کو fix کرنا کا کیا آسان ہے آپ کو اپنے computer میں جانا ہے my computer ملے گا آپ کو اور یہاں پر مجھے this computer مل رہا ہے تو آپ نے john cb drive میں آپ نے python کو install کیا اس drive کا آپ open کریں گے میں نے جیسے کی مان لیجئے آپ نے c میں کیا ہے تو آپ c کو open کریں گے میں نے z drive میں install کیا ہے تو میں z drive کو open کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں نے python کو install کیا ہے دیکھیں یہ python کا پورا کا پورا path ہے ٹھیک ہے آپ اس path کو یہاں سے copy کریں گے control c select کر کے path bar سے اور میں اس کو minimize کر دیتا ہوں minimize کرنے کے بعد آپ search bar میں search کریں گے system system search کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اوپر کی طرف ہی مل جائے گا system اور enter کریں گے جیسے ہی click کریں گے تو آپ کو اس system کی جو information ہے یہ open ہو جائے گی آپ کو click کرنا ہے advance system settings پر جیسے ہی click کریں گے تو آپ کے پاس ایک system properties کا ایک download box open ہوگا جس میں آپ کو یہاں پر ملنے والا ہے environment variables ٹھیک ہے آپ اس پر click کریں گے click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر environment variables open ہو جائیں گے یہاں پر user variables of اکسکمار یعنی کہ آپ کو یہاں username ہوگا اور یہاں پر system variables ہوگے آپ کو fix کرنا ہے آپ کا جو کی user کی variables ہے اس میں آپ کو یہاں پر ایک path ملے گا path کو آپ click کریں گے اور click کرنے کے بعد edit پر click کریں گے edit پر click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر new پر click کرنا ہے یہ download box آپ کو open ہو جائے گا edit environmental variable اور new پر جیسے click کریں گے تو آپ کو یہاں پر اپنے path کو paste کر دیتنا ہے جیسے آپ paste کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ok کر دیں گے اور ok کر دیں گے اور اس کے بعد ok کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو لکھاتا ہوں python کا جو ہمارا جو path fix ہو چکا ہے python command ہماری run ہو جائے گی window r میں press کرتا ہوں اور cmd یہاں پر لکھتا ہوں دیکھیں python اور enter کیا دیکھیں میرا python python یہاں پر fix ہو چکا ہے جیسے میں یہاں print کر دیتا ہوں print python oh sorry hello اور جیسے enter کروں گا sorry یہاں پر مجھے error مل لائی ہے print میں لکھتا ہوں اور hello ٹھیک ہے اور میں اس کو دیکھیں میرا یہاں پر python run up ہو چکا ہے وہاں پر مجھے error prompt ہو رہی تھی میں اس کو یہاں سے exit کر دیتا ہوں دیکھیں میں نے اس کو exit کیا رہی تھی میں اس کو quantum کو بند کر دیتا ہوں میرا python error fix ہو چکا اب مجھے pip کا error fix کرنا ہے pip کا error fix کرنے کے لئے آپ دوبار سے python کے path پر ہی جائیں گے جہاں پر آپ نے python install کی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ کو scripts میں جانا ہے اور scripts کے path کو آپ کو copy کر لینا آپ address bar میں click کریں control c سے آپ اس کو copy کر لیں گے آپ پھر سے مہین پر چلے جائیں گے system پر اور آپ کو advance settings اور یہاں پر environment variables پر click کریں گے جو آپ نے path open کیا تا اس path کو edit کر لیں گے path variable کو ٹھیک ہے جیسے آپ click کریں گے یہاں پر new پر click کریں گے اور control v کر دیں گے control v آپ اس کو بھی منیویز کر دیتا ہوں close ہی کر دیا میں نے سوری تو win r press کر cmd open کر لیتا cmd open کرنے کے بعد آپ یہاں پر کیا ہوگا کہ آپ کو fix کرنا ہے کافی آسان ہے آپ fix ہو چکا ہے pip جیسے آپ enter کریں گے تو آپ کو error prompt نہیں ہوگی دیکھیں یہاں پر آپ کا آسانی سے رنہ پہ چکا آپ یہاں پر pip کے سبھی packages کو آسانی سے install کر سکتے ہیں دیکھیں commands ہے pip اور یہاں پر آپ اس کو کس طریقے سے general options آپ کو مل لائے ہیں pip install download uninstall یہ سبھی listing آپ کو مل لائی ہے آپ بڑی آسانی سے pip command کو fix کر سکتے ہیں pip کو ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے python کے پاس کو کس طریقے سے fix کر نا ہے پیٹن آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو like کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی share کیجئے جس سے ان سبھی سمجھ آسکے پیٹن کے بات کو کس طریقے سے fix کرنا ہے ان سٹرل کرنے کے بعد پیپ میں جو error آر رہی ہے پیٹن کے اندر پیپ ہوتا ہے اس کو بھی آپ کس طریقے سے fix کر پائیں گے ملتا ہوں میں next ویڈیو تھنگ یو فور وچنگ